بسم اللہ الرحمن الرحیم جب تمہارا مقابلہ آدائی دین سے لشکرِ غفار تھے ہوتے اسی صورت میں تمہیں ثابت قدم رہنا چاہیے اور کسر سے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنا چاہیے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور ساتھ ہی مالکِ کائنات اعلان فرما دیا وَاتِيُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَوُ فَتَفْشَلُوا وَتَدْحَوَ رِيحُكُمْ وَاسْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَا السَّابِرِينَ اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چمر جانا چاہیے اور آپس میں حالتِ جنگ میں کسی قسم کا احتلاف نہیں کرنا چاہیے جب حالتِ جنگ میں مسلمان آپس میں تنازہ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر ان میں بودلی پیدا ہو جاتی ہے اور ان کی ہوا اکھڑ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی کا کلامی سے اعتبار سے ایک منفرد کلام ہے کہ اس نے زندگی کی تمام ڈائمنشن میں تمام شعبوں میں مسلمانوں کی مکمل رہنمائی کی ہے معاملات اقتصادیات کے ہوں سیاسیات کے ہوں جنگ کے ہوں معیشت و معاشرت کے ہوں اللہ تبارک و تعالی نے تمام وہ راستے بتلا دیئے ہیں جن کے پرمل پیرا ہو کر انسان دنیا اور آخرت کی تمام کی تمام کامیابیوں کو سمیٹ سکتا ہے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جس وقت بدر کے مارکے میں مسلمان کافروں کے ساتھ ٹکرانے والے تھے تو بدر کے مارکے میں کافروں کی فوجوں کے اندر شیطان ابلیس اور لئین حد شامل تھا اور ان کو یہ بات کہہ رہا تھا لا غالب لکم اليوم من الناس آج کے دن کوئی انسان تمہارے پر غالب نہیں آسکتا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حبیب علیہ السلام کی دعا کو سنتے ہوئے اپنی مشیعت کے ساتھ جب فرشتوں کی جماعتوں کا ندول فرما دیا تو ایسے وقت کے اندر وہ جو انسانی روپ کے اندر موجود تھا وہاں سے بھاگنے لگا تو کافروں نے کہا تم تو تھوڑی دیر پہلے یہ بات کہہ رہے تھے لا غالب لکم اليوم من الناس کہ آج کے دن تمہارے پر کوئی انسان غالب نہیں آسکتا اور آپ تم میدان جنگ کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہو تو اس نے ایسے عالم میں الفاظ کہے تھے انی ارام مالا ترونہ کہ مجھے وہ نظر آ رہا ہے یہ تم کو نظر نہیں آتا وہ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھ کر اس بات کے حدشات اس کے اندر پیدا ہو گئے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک انسانوں کو بھٹکانے کی محلت دی ہے کہیں اللہ نے اس سے اس محلت کو واپس تو نہیں لے لیا اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بات بھی بتلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی کافی ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے شامل حال ہو جائے تو مسلمانوں کو اور کسی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لئے کافی نہیں ہے چنانچہ مالک کائنات اعلان فرماتے ہیں اے پیار حبیب علیہ السلام اللہ تعالی آپ کی ذات کے لئے بھی کافی ہے اور اہل ایمان کے لئے بھی کافی ہے ان کی جملہ ضروریات کو پورا کرنا ان کے خوف کے وقت ان کے کام آنا ان کے دکھوں میں ان کے کام آنا یہ اللہ تبارک و تعالی کے لئے چندہ مشکل نہیں اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ آغاز اسلام میں مسلمانوں کی دلیری اور ان کے موریل کی بلندی کا عالم یہ تھا کہ ایک ایک مسلمان دس کے اوپر گالی با جاتا تھا لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے پر تخفیف کر دی اور یہ بات فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات کو بھانت گیا کہ مسلمانوں کے اندر اب ضعیفی آ چکی ہے چنانچہ مالک کائنات نے اب بھی یہ ایک یونیورسل قائدہ تاق قیامت رکھ دیا ہے کہ ایک مسلمان ہمیشہ دو مسلمانوں کے پر جو ہے دو کافروں کے پر جو ہے وہ غالب آتا رہے گا کبھی بھی ایک کافر ایک مسلمان کے مقابلے کے اوپر کامیاب نہیں ہو سکتا اگر مسلمان کو شکست ہو سکتی ہے تو اپنی افرادی قوت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی بے تدبیری کی وجہ سے ہو سکتی ہے وگرنا اللہ تبارک و تعالی کی غیبی جو نصرت اور تعید ہے ہمیشہ مسلمانوں کے شامل حال رہے گی اس کے بعد سورہ توبہ ہے اور سورہ توبہ قرآن مجید کیوں منفرد صورت ہے جس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نادل نہیں کیا اس کی دو توجیہات بیان کی جاتی ہیں پہلی توجیہ تو یہ ہے کہ شاید یہ سورہ انفعال ہی کا حصہ ہے دوسری توجیہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بعد ایسی باتیں کی ہیں جن سے غصے کا نرازدی کا اور حفقی کا اظہار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے سورت کے اندر یہ بات بڑی وضاحت سے اس کو بیان فرما دیا ہے کہ مسلمانوں کی یہ محبت ہے اللہ رسول اور اس کے راستے میں جد و جہد کے ساتھ ہونی چاہیے اور دنیا کا کوئی رشتہ کوئی تعلق کوئی واسطہ جو ہے وہ اللہ اس کے رسول اور اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کے راستے میں مسلمان کے حائل نہیں ہونا چاہیے مالک کائنات اعلان فرماتے ہیں قل انکان آباؤکم آپ اعلان فرما دیجئے اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہاری بیویاں تمہارے گربار تمہارا کاروبار اور تمہارے جن کے مقان جن کے در تم رہتے ہیں وہ دن میں تم سکونت احتیار کرتے ہوگے تم اللہ رسول اور جہاد فی طبی اللہ زیادہ پسند ہیں تو انتدار کرو یہاں تعلق کہ اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ نہیں آجاتا اور جس کے دل کے اندر اللہ رسول کے مقابل اشیاء کی محبت زیادہ ہے اور اس کے راستے میں جد و جہد کرنے کے مقابل اشیاء کی محبت زیادہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو فاسق و فاجروں میں شامل کر لیا اور اعلان فرما دیا کہ اللہ فاسق و فاجروں کو ہدایت نہیں دیتا اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہنین کے مارکے کا بھی ذکر کیا کہ ہنین کے مارکے میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور مسلمان افرادی قوت کی وسط کی وجہ سے فراوانی کی وجہ سے اس زوم کے اندر مبتلا ہو گئے کہ آج کے دن کافر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے حالانکہ حقیقی بات یہ ہے جنگوں میں فتح جو ہوتی ہے وہ خاص اللہ تعالی کی رحمت سے ہوتی ہے اس کی تائیز سے ہوتی ہے چنانچہ وقتی طور پر زمین ان کے پر تنگ ہو گئی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کی پوش سے نیچے اترایا آپ نے اعلان فرما دی جس طرح اس بات میں کوئی شک نہیں میں عبد المطلب کا پوتا ہوں عبداللہ کا لخت جگر ہوں اسی طرح اس بات میں بھی کوئی شک نہیں رب نے مجھ کو نبی بنا کے بھیجا ہے اور نبی اپنے سینے کے پتیروں کی برکہ کو سہ سکتا ہے لیکن آدائے دیں گے اپنی پوش کو کرنا گوارہ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زمین کے سینے کو کھول دیا مسلمانوں کو فتح یاب فرما دیا لیکن اس بات کو مسلمانوں کے ادھان و قلوب کے اندر نقص فرما دیا کہ فتح و نصرت جو ہے اس کو افرادی قوت کا ساتھ جوڑنا یا اسلح اور وسائل کا ساتھ جوڑنا یہ درست نہیں ہے بلکہ فتح و نصرت جب بھی ہوگی مالک کائنات کے فضل سے ہوگی اس کے حکم سے ہوگی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی اس حصلتِ بد کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے علامہ کو اور اپنے ربیوں کو اور اپنے پادریوں کو منصبِ ربوبیت کو پرفائز کر دیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کا بیٹا کہتے ہی تھے لیکن اپنے پیروں اپنے ربیوں اور اپنے علامہ کی بات کو بھی بلا چونہ چھوڑا مان لیتے تھے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے حکمات کے مقابلے میں کسی عالم کی بات کی کسی ربی کی بات کی کسی پادری کی بات کی کوئی بھی حقیقت و حیثیت نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ علان فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ربیوں کو اور اپنے احبار کو اس مقام کے اوپر پہنچا دیا گویا کہ وہ جو ہیں وہ رب ہیں حضرت عدی بن حاتم اتائی جو تورایت کے عالم تھے اور انجیل کے ماہر تھے انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے گامے یہ بات کہی کہ آقا ہم یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے لیکن ہم نے کبھی اپنے ربیوں کو اور اپنے احبار کو در اب نہیں بنایا تھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جس چیز کو حلال کرتے تھے تم اس کو حلال کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے انہوں نے ہاں کرتے تھے اور جس چیز کو حرام کرتے تھے تم اس کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے کہ ہم مانتے تھے تو حضرت آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ احتیارات اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ہیں جس چیز کو چاہیں حلال کریں حرام کریں کسی ربی کے پاس کسی مذہبی رہنما کے پاس یہ احتیار نہیں ہے کہ اپنی مردیہ کی چیز کو حلال کرتا رہے کہ چیز کو حرام کرتا رہے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا کہ بعد لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سننے اور چاندی کو جمع کرتے رہتے ہیں اور اس میں جو اللہ تبارک و تعالی کا حق ہے اس کو ادا نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَقْنِزُونَ الزَّهَبَ الْفِزَّا وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِي عَذَابٍ عَلِيمٍ وہ لوگ جو سننے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور راہِ الٰہ میں حرش نہیں کرتے ان کو ادابِ علیم کی بشارہ سنا دیجئے جب قیامت کا دن آئے گا سونے اور چاندی کو آگ میں پگلانے کے بعد ان کی پشانیوں کو ان کی پشتوں اور پہلوں کو داگا جائے گا اور ان کو یہ بات کہی جائے گی کہ یہ اس چیز کے سوحے تم دنیا میں کٹھا کیا کرتے تھے اور اللہ کی حق کو ادا نہیں کرتے تھے تاہم وہ مال جس میں اللہ تعالی کی حق کو ادا کر دیا جائے جس میں دھکات کو ادا کر دیا جائے صدقات کو ادا کر دیا جائے وہ مال یقیناً قیامت کے لئے نقصان کا باعث نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جو مال اس نے ادا کیا اس میں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے جہاں انسان کی کتنی بڑی کوتہ بھی نہیں ہے کہ مال تو اللہ نے دیا ہے وسائل تو اللہ نے دیئے ہیں لیکن دکھ اور تعصف کا مقام یہ ہے جب اسی مال کو اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں حج کرنے کی باری آتی ہے تو انسان بخل سے کام لیتا ہے اللہ نے آٹھوے پارے میں اعلان فرما دیا وَعَتُو حَقَّهُ يَوْمَ حَسَادِهِ جس دن فصلوں کی کٹائی کا وقت آئے تو مالک کائنات کے حق کو اسی دن ادا کر دینا چاہیے اللہ تبارک و تعالی یہ حدانوں کے مالک ہیں انسان کو مال دے کر انسان کو ردق دے کر اسباب دے کے ادماتے ہیں کہ انسان ان تمام کی تمام نعمتوں کے حاصل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے حق کی ادائیگی کے اندر غفلت کرتا ہے یہ اپنی ذمہ داریوں کو برپور طریقے سے ادا کرتا ہے جب قیامت کی ساتھیں آئیں گی اللہ تبارک و تعالی جو ہیں انسانوں سے پوچھیں گے لَتُسْحَلُ النَّا جَوْمَيْزِنَا نِنَّعِيمِ جو نعمتیں میں نے تجھ کو دی تھی جوانی کی نعمت میں نے تجھ کو دی تھی جو مال کی نعمت میں نے تجھ کو دی تھی تو نے ان کو کس طرح استعمال کیا اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس عمر کا بھی اعلان فرما دیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار سور کی تنہائیوں کے اندر موجود تھے ایسے عالم میں جب اہل مکہ جو تھے ان کے اوپر مکہ کی دمین کو تنگ کرنے کا ارادہ کر چکے تھے اللہ تبارک و تعالی اپنی گیبی تائید اور اسرت کے ساتھ ان کے لئے مدینہ طیبہ کے سفر کو آسان فرما دیتے ہیں غار سور کی تنہائیوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرا تھے اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرما دیا اللہ تنسروہ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُ سَانِيَسْنَئِنِ اِذْهُمَا فِالْغَارِ اِذْ يَكُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ ان اللہ مانا جب غار کی تنہائیوں کے اندر وہ دو ان کے ساتھ دوسرے ساتھی ان کے موجود تھے اور وہ غم زدہ تھے کہ کہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہن جائے کوئی عیزہ نہ پہن جائے تو حضرت آقا علیہ السلام نے جناب صدیق اکبر کی فریفتگی کو ان کی وفاداری کو دیکھ کے کہا تھا لا تحضن ان اللہ مانا ابو بکر گبرانے کی ضرورت نہیں اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات پہ بھی ذکر کیا کہ انسان کی زندگی کے اندر جتنے بھی دکھ آتے ہیں جتنے بھی غم آتے ہیں در حقیقت وہ تمام کے تمام غم جو ہیں واللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہی سے آتے ہیں ان غموں کا مقابلہ انسان کو خندہ پشانی سے کرنا چاہیے اس لئے کہ تقدیر کے فیصلے جو ہیں ان کو تعلی نہیں جا سکتا جو انسان ان کا خندہ پشانی سے مقابلہ کرتا ہے اللہ کی ذات میں توقل کرتا ہے مالک کائنات اس کے مقدر کے اندر عجر و سواب کو لکھ دیتے ہیں اس کے نامہ یا مال میں اپنی طرف سے خیر کو لکھ دیتے ہیں اور جو ان کا مقابلہ خندہ پشانی کے ساتھ نہیں کرتا اور اس موقع پر جدہ فضا کرتا ہے اس موقع پر جو ہے غم سے کام لیتا ہے اس موقع پر بے سبری کا مظاہرہ کرتا ہے تو لازمی بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بھی اس سے دور ہو جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ جو بھی مسئبت آئی ہے حبیب آپ کہہ دیجئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لکھے ہوئے کہ بغیر نہیں آئی ہوا مولانا اللہ ہی ہمارا والی ہے اور اللہ ہی کی ذات کے پر مسلمانوں اور مومنوں کے توقل کرنا چاہیے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صدقات اور زکاة ان کے مسارف کے بارے میں بتلا دیا کہ صدقات جو ہیں مساکین کے لیے ہیں فقراء کے لیے ہیں اور جو زکاة کی ترسیل کا کام کرتے ہیں ان کے لیے ہیں اور یہ صدقات جو ہیں مسافروں کے لیے ہیں اور یہ صدقات جو ہیں تعوان کو بھننے والوں کے لیے ہیں اور یہ صدقات جو ہیں قیدیوں کی رہائی کے لیے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر دیگر کئی مددیں ایسی ہیں جن کے اندر ان کو ہرچا جا سکتا ہے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے بارے میں ایک جو سنسیر ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اسس کرنے کی برپور کوشش کرتی ہیں اسی طرح جو منافق لوگ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے برپور طور پر کوپریٹ کرتے ہیں جو ایمان کا رشتہ ہے واپس کے اندر ایک بھائی چارے کا رشتہ ہے ایک تولیت کا رشتہ ہے اسی طرح جو نفاق کا رشتہ ہے وہ انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے جس طرح ایک ایمان کی انٹیگریشن ہے اس طرح نفاق کی انٹیگریشن ہے مسلمان جو ہے اس کا رشتہ بلکل مضبوط پہم ہوتا ہے اور جب بھی وہ کبھی اپنے دوسرے بھائی کو تکلیف میں دیکھتا ہے اس کا دل تڑپ جاتا ہے اسی حوالے سے کسی کہنے والے نے کیا خوبصورت بات کہی تھی اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بیتاب ہو جائے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے سمر کا بھی اعلان فرما دیا کہ جو جہاد ہے جو جد و جہد ہے اس کے دو سیکٹر ہوتے ہیں کافروں کے ساتھ جہاد ہوتا ہے منافقوں کے ساتھ ہوتا ہے جو کافروں کے ساتھ جہاد ہوتا ہے اس میں تلوار استعمال ہوتی ہے اس میں تیر استعمال ہوتا ہے نیدہ استعمال ہوتا ہے اس کے مدد مقابل جہاد منافقوں کے ساتھ ہوتا ہے اس کے اندر کمیونیکیشن کو ذرائع ابلاغ کو اور ان کی جو مکاریاں ہیں ان کو کاٹنے کے لیے انسان تدبیروں کا احتیار کرتا ہے دونوں طرح کے جہاد ہونے چاہیے اللہ نے نبی علیہ السلام کے پر وحی کا ندول فرما دیا یا ایوہن نبیو جاہد القفار اول منافقین وغلوز علیہم وماوہم جہنم وبیس المسیر اے پیارے حبیب آپ کافر اور منافقوں کے ساتھ جہاد کیا کریں اللہ تبارک و تعالی کا جو حکم ہے کافر اور منافقوں کے ساتھ جہاد کرنے کا ان دونوں کی سٹیٹرگیز کا جو فرق ہے اس کو ملہود ہاتھ رکھتے ہوئے امد مسلمہ کو بھی جہاد کو جاری رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے سورت میں سمر کا بھی اعلان کر دیا کہ بعد لوگ جب ان کے پاس مال کی فراوانی نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالی سے وعدے کرتے رہتے ہیں اللہ ہمیں مال دے اللہ ہمیں مال دے اللہ کہ تو ہمیں مال دے گا ہم تیرے راستے میں حرچیں گے لیکن جب اللہ تعالی ان کو مال عطا کر دیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا راستے با اس مال کو حرچ کرنے کے در بخل سے کام لیتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس بات کا ایک بقاعدہ طور کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی اور اس بات کا اہت دیا اللہ کے ذات وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں مال عطا کرتے تیرے راستے میں ہرچیں گے فلما آتا ہم من فضل ہی بخلو بھی جب اللہ نے مال عطا کر دیا تو بخل سے کام لینے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے وَتَوَلَّوْا هُمْ مُعْرِذُونَ اور اپنے چہرے کا رکھ پھیر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے فَآَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَا يَوْمِيَ الْقَوْنَهُ بِمَا حَلَفُ اللَّهَ مَا بَعْدُوهُ وَبِمَا قَانُوا يَقْدِبُونَ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے کہ جو وعدے کو توڑا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کے سبب جو ہیں ان کے دلوں کے اندر ایمان کو اس کے خرس کے نکال دیں گے انسان جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کو یہ حد کرتا ہے اس کو پورا کرنا چاہیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کی یہ حد کو پورا نہیں کیا جائے گا تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں بہت سی نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کا بھی ذکر کیا کہ عبداللہ ابن عبای جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت عیزہ دیتا رہا اور نبی علیہ السلام کے علامہ میشہ ساجت نے کرتا رہا اور اس نے آپ کے بارے میں بڑے بڑے نادیبہ الفاظ کہے اور آپ کی حرم کی آبرو اور آپ کی حرم کی ناموس کے پر بھی حملہ کیا جب اس کے جنادے کا وقت آیا تو نبی علیہ السلام کی رحیمی اور کریمی کا عالم کیا تھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرتہ مبارک کو اتار دیا عبداللہ ابن عبای کے وجود پر ڈال دیا اپنے لعاب دھن کو اس کے گلے کے اندر ڈال دیا حضرت عمر ابن حتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عالم میں حضرت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور کہا اب ایک منافق کے جنادے کو پڑھاتے ہیں جو ساری زندگی آپ کو برا بلا کہتا رہا تو میرے آقا نے اعلان فرما دیا عمر اگر میرے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی حطاؤں کو معاف کر دے مجھے کیا فرق پڑتا ہے آقا علیہ السلام جس وقت اس کے جنادے کو پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آسمان کی بلندیوں سے وحی کا نجول فرما دیا استغفر لہم مولا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سب این مرتن فلن یکفر اللہ لہم حبیب علیہ السلام اگر آپ ستر مرتبہ اب اس منافق کے لئے دعائے مغفرت کریں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہے آپ اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے کو معاف کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ زیادتی کرنے والے کو معاف نہیں کر سکتا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیمی اور کریمی کا عالم کیا تھا ایسے عالم میں بھی آپ نے اپنے دل کے جذبات کو کس انداز میں وعدے فرما دیا آپ نے فرمایا اگر مجھے علم میں یہ بات موجود ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے ایک کتر مرتبہ دعائے مغفرت کرنے کے لئے اس منافق کی حطاؤں کو معاف کر دے گا میں ایک کتر مرتبہ بھی اس کو معاف کرنے کے لئے تیار ہوں حضرت آقا علیہ السلام یہ دن فتح یاب ہو کے سرزمین مکہ میں داہل ہوئے بڑے بڑے مجرم آپ کے سامنے موجود تھے آقا علیہ السلام چاہتے ان سے انتقام لے سکتے تھے ان کی گردنوں کو کار سکتے تھے لیکن میرے آقا کا درد عمل کیا تھا آقا علیہ السلام نے ایسے موقع پر اعلان فرما دیا لا تصریبہ علیکم اليوم آج کے دن تم سے کوئی معاہضہ نہیں ہوگا جاؤ میں نے تمہاری حطاؤں کو معاف کر دیا ہے آئی مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترد عمل سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کے لئے تیار تھے لیکن آج کا مسلمان جو ہے اپنے فیلو مسلمانوں کو معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہے گھروں میں انتقام مجود ہے ہاندانوں میں انتقام مجود ہے شہروں میں انتقام مجود ہے پارٹیوں میں انتقام مجود ہے ریاست میں انتقام مجود ہے آج ہمیں افو و درگدر کا وہ درس جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہمیں آج اس درس کو دوبارہ اپنانے کی ضرورت ہے اگر ہم معافی والے درس کو اپنا لیں گے اگر ہم افو و درگدر والے درس کو اپنا لیں گے تو یقیناً امن سلامتی و راشتی جو ہے وہ ہم سب کو حاصل ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو دسم پارے کے اندر مدامین جن کو میں نے آپ کے سامنے رکھا اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق دے آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق دے اور انٹابلاک کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين